اسلام علیکم ویورس کچھ کوسچنز آپ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کمنٹس بوکس میں جو کمنٹس میں آنسر دینا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے آج کل یہ کوسچنز بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر ہم بزنس ویزا پر ٹرکی آتے ہیں تو کیا ہم یہاں پر آ کے کمپنی ریجسٹر کریں اور اس پر ٹی آر سی اپلائی کریں تو ہمیں کیا ٹی آر سی مل جائے گا اس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے کسچنز مجھے سننے کو ملتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ بہت سی چیزیں سمجھاؤں کچھ چیزیں اگر رہ گئی تو وہ آپ مجھ سے کمنٹس میں دوبارہ پوچھ لیجئے گا دیکھیں اگر آپ بزنس ویزا پر آتے ہیں ٹرکی میں بلے ہی آپ کمپنی ریجسٹر کر لیں آپ کو ٹی آر سی نہیں ملے گا اس وقت آج کل کی جو سیچویشن ہے دوسری یہ چیز میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ٹرکی میں آلریڈی موجود ہیں وہ اگر ٹی آر سی رینیو کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ٹی آر سی رینیو کریں اب تک ٹی آر سی بن رہی ہے کچھ لوگ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کمپنی یہاں پر ریجسٹر کر لیتے ہیں کمپنی اوپن کر لیتے ہیں اور اس بیس پر ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں تو کیا ہمیں ٹی آر سی مل جائے گا تو یہ غلطی کبھی بھی مت کیجئے گا اگر آپ نے یہاں پر کمپنی شو کی کہ میری یہاں پر کمپنی ہے اور میں یہاں پر بزنس کر رہا ہوں تو آپ کا ٹی آر سی ہنڈیڈ پرسنٹ ریجیکٹ ہو جائے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹرکیش گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں آپ کی یہاں پر اپنی کمپنی ہے تو پھر آپ ٹی آر سی کو چھوڑیں آپ ورک پرمنٹ اپلائی کریں اور ورک پرمنٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی ورد بنانی پڑتی ہے پانچ ترکیش جو لوگوں کو جوب دینی پڑتی ہے تب جائے کہ آپ ورک پرمنٹ کے لیے لیجیبل ہوتے ہیں ادروائز نہیں ہو پاتے تو یہاں پر لوگ کرتے کہ ہیں ریتے ٹی آر سی پر ہی ہیں اور بزنس کے لیے کمپنی ریجسٹر کر لیتے ہیں کمپنی جب آپ ریجسٹر کرتے ہو اس پر آپ بزنس کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیگل یہ آپ بزنس کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا گوچ دارے کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کے ڈوکومنٹس انہیں شو کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی ریجسٹر ہے یہ ہمارے ڈوکومنٹیشنز ہیں یہ ہم ٹیکس پیر کرتے ہیں ہم ٹیکس پیر ہیں یہ ساری چیزیں آپ شو کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیک ہے اور آپ یہاں پر لیگل رہ رہے ہیں لیگل رہنے کے لیے آپ کے پاس ٹی آر سی ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کمپنی ریجسٹر کی ہے اور وہ کمپنی آپ شو کریں گوچ دارے میں کہ ہم یہاں پر بزنس کر رہے ہیں ہمارننگ کر رہے ہیں ہماری یہ کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کو یہ نہیں مانتے ہیں تھوڑا سا عجیب سا رول ہے ان کا لیکن کیا کر سکتے ہیں جو ہے اسے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو فولو بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ بھئی اگر آپ لوگ کو یہاں پر لیگل سٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹی آر سی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہاں پر کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپنی ریجسٹر کرنی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کمپنی ریجسٹر کریں تو اس کی بیس پہ آپ کو ٹی آر سی بھی مل جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ رول جب میں نے سنا تھا شروع میں جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے بھی بہت عجیب لگا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہاں رہنے کے بعد مجھے ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ابھی مجھے اتنا عجیب نہیں لگ تک اس لیے میں یہ بات بول لوں کہ نئے سننے والے سوچ رہوں گے کہ یہ کس طرح کا عجیب رول ہے لیکن یہ ان لوگوں کی بنائے وے رول ہیں اور اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو ہمیں اس کو فولو کرنا پڑے گا تو اب یہاں پر سیچویشن یہ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس اچھا حاصل پیسہ ہے اچھی حاصل انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پر ایک بڑا بزنس اوپن کر کے ایک بڑا بزنس ڈیولپٹ کر کے اس میں یہاں کے لوکل لوگوں کو جوپس وغیرہ دے کے اپنے لئے ورک پرمٹ بنا کر یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر پروپرٹی وغیرہ بائے کر کے پروپرٹی اگر آپ لوگ بائے کرتے ہیں سیونٹی فائف تھاؤزن ڈالرز روپیز تک کی اس پر یہاں پر آپ لوگ لیگلی اپنا ٹی آر سی ہر سال رینیو کر سکتے ہیں یہ کچھ سیچویشنز ہیں جس پر یہاں پر آپ لوگ سٹے کر سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو اسی لئے یہاں پر جو لوگ فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس دو رستے ہیں یا تو وہ یہاں پر پروپرٹی بائے کریں یا پھر وہ یہاں پر کوئی ایسا بڑا بزنس سیٹ اپ کریں جس میں وہ یہاں پر ترکیش لوگوں کو بھی جوپ دے سکے اور اتنی اس کی ارننگ ہو اتنی ان کی ورک ہو کہ وہ ترکیش لوگوں کو جوپ دینے کے بعد بھی اپنا بزنس یہاں پر رن کر سکے اور اس بزنس کے بیس پر اپنا ورک پرمٹ اپلائی کر سکے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس ویڈیو کی مین چیز تھی وہ میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ اگر آپ لوگ کمپنی ریجسٹرٹ کرتے ہیں تو اس کمپنی کی بیس پر آپ لوگ ٹی آر سی ہرگز اپلائی نہ کریں اگر آپ لوگ اپلائی کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا یہ چیز آپ لوگوں کو کلیر ہو جانی چاہیے جو لوگ مجھ سے کمینٹس بوکس میں اس طرح کے کمینٹس پوچھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ جو کمینٹس ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی پھر بھی اگر آپ لوگوں کوئی چیز سمجھ نہیں آئیں تو آپ دوبارہ مجھ سے کمینٹس بوکس میں پوچھ لیجئے گا میں آپ کو اس کا انصر دے دوں گا اپنی دعاوں میں بھی جائے آدھ رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ